مائرہ قتل کیس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں مائرہ کے والد زلفقار نے زاہر جدون کے بیان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نشک کی حالت میں نہیں روزے سے تھی والد مائرہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے بابر خان ہمیں مزید بتائیں گے بابر کہی گا ملزم نے اطراف کر لیا ہے مائرہ قتل کیس کی تفریش میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے نامزد ملزم زاہر جدون جو کہ بوری زمانت کروانے کا شامل تفریش ہوا تھا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اس نے اقبال جرم کر لیا کہ اس نے مائرہ کو قتل کیا ہے ملزم زاہر جدون نے یہ اطرافی بیان دیا ہے کہ مائرہ جب نشہ میں تھی تو اس دوران اس کے ساتھ جگڑا ہو گیا جس پر اس نے خود تین مہی کی صبح اسے قتل کیا مائرہ کے قتل کا علم اس کی دوست اکرا کو تھا زاہر جدون مطولہ مائرہ کا عرصہ دراز سے دوست تھا مائرہ اپنی زاہر جدون کا یہ بیان ہے کہ مائرہ اپنی فیملی کو طبعی میں انٹرنشپ پروگرام کا بتا کر لہو رہا گئی تھی مائرہ کی فیملی کو دوزہ اندیس سے یہی پتھتا کہ مائرہ طبعی میں موجود ہے مائرہ کی فیملی کے دوست ساتھ سے مائرہ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا ملزم نے بیان میں کہا ہے کہ زاہر جدون نے یہ کہا ہے کہ ویڈیو سے مائرہ مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا زاہر جدون کی مائرہ کے پاس ویڈیو تھی جو بلیک میل کر رہی تھی قتل کرنے کے بعد وہ سلام آباد فرار ہو گیا جبکہ زاہر جدون کے مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہریپور میں بھی ایک قتل کا وہ اشتہاری تھا اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر قتل کیا تھا اس بارے میں جب ہماری ذلپار جو کہ مائرہ کا والد ہیں ان سے رابطہ ہوا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم برکل جھوٹ بول رہا ہے میری بیٹی میشہ ہمارے ساتھ رابطہ میں رہی ہے اس نے لاہور اپنی والدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت بھی کی اس وقت وہ نشہ کی حالت میں نہیں بلکہ روزہ کی حالت میں تھی ملزم جو ہے اس وقت وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ مارٹ آن جو سی آئی ہے اس کے سپونٹ کی گئی تھی مارٹ آن سی آئی نہیں جو سی آئی نہیں جو سیال کو زیادتی کیس ہوا تھا اس کے ملزم کو گرفتار کیا تھا اس طرح پر یہ تفتیش ہے چینج کر کے وہاں ٹھیک ہے جس پر آج ملزم نے ایک وعدے جرم کر لیا ہے اس طرح یہ کافی عرصہ سے یہ جو کیس کافی پتیدہ ہوا ہوا تھا اب یہ بلکل کلیر ہو گیا اور ملزم جو ہے زائد جتون اس نے قتل کا اعتراب بھی کر لیا ہے شکریہ بابر